بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پاس سلیا اینڈ فلیجیلا دونوں کو ہم نے کمبائنڈ لی ایک ہی ٹاپک میں ڈسکس کرنا ہے کیوں سلیا اینڈ فلیجیلا کو کامنلی ڈسکس کیا جاتا ہے نا سنگل ٹاپک یا ہم اس کو کمبائنڈ ٹاپک میں کیوں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی اس کی ریزن ہے بیکاس سلیا اینڈ فلیجیلا مارفلاجیکلی اور فیزیولوجیکلی آئیڈنٹیکل اسٹرکچرز ہمارے پاس سلیا اینڈ فلیجیلا اور سیمیلر ان دیئر مارفالوجی اور دیئر فیزیالوجی اب ہمارے پاس سلیا کی جب آپ اپیرنس دیکھیں گے ایدھر ایکسٹرنل اور اسپیشلی انٹرنل سلیا اینڈ فلیجیلا کی اور ان کے فنکشنز دیکھیں گے تو یہ آپ اس میں سیمیلر ہوں گی جیسے ہم لوگ سلیا کا ٹرانسور سیکشن دیکھیں گے یا فلیجیلا کا ٹرانسور سیکشن دیکھیں گے تو یہ ہمیں سیمیلر اسٹرکچر میں ملیں گے اور اسی طرح فیزیالوجیکلی یعنی ان کے فنکشن کی اگر بات کریں تو ان کا میجر فنکشن دونوں کا ہے لوکوموشن موومنٹ موٹیلٹی تو یہ دونوں اسٹرکچرز مارفالوجیکلی اینڈ فیزیالوجیکلی آپ اس میں سیمیلر ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ اگر یہ اتنی ہی سیمیلر ہیں تو دو ڈیفرنٹ ٹرمز کیوں یوز کرتے ہیں اس لیے بیکاز آف دیئر ڈسٹرنگوش کریکٹرز دیکھین بی ڈسٹرنگوش پرام ایچ ادر بائی سیٹن کریکٹرز فار اگزیمپل نمبر اب یہاں پہ جو آج ہم لوگ فلیجیلا ڈسکس کر رہے ہیں وہ فلیجیلا ہے یوکریاتک فلیجیلا لاسٹ میں میں پروکریاتک اور یوکریاتک فلیجیلا میں ڈیفرنس کیا ہے اس پہ بھی بات کروں گا لیکن ابھی جو ہم لوگ از اہول فلیجیلا انڈ سلیا پڑھیں گے تو وہ آپ کے پاس ہے بید ریلونٹ ٹو یوکریاتک سیل تو یوکریاتک سیل میں نمبر آف لیجیلا ایدھر وان اور ٹو وائل دہ نمبر آف سلیا فرام تھری تھاؤزند تو فورٹین تھاؤزند اینڈ سم ٹائم می بھی مور دین فورٹین تھاؤزند تو سب سے پہلے ان کا ڈیفرنس ہے نمبر کی بحث پہ کہ کسی بھی یوکریاتک سیل میں فلیجیلا میکسیمم اپ ٹو وائل سلیا نمبر مور دین فورٹین تھاؤزند دوسرے نمبر پہ آکرنس فلیجیلا کی آکرنس کی جب ہم لوگ بات کریں تو یہ وان آر ٹو فلیجیلا اوبیسلی ایڈ دا اینڈ آف سیل یہ کسی بھی سیل کی ایک سائٹ پہ ایک اینڈ پہ ہوں گے جیسے آپ بالواکس کو دیکھ لیں یا یوگلینہ کو دیکھ لیں تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ کسی اور یوکریاتک سیل کو دیکھیں تو اس میں موسٹلی فلیجیلا جو ہے وہ ایڈ وان اینڈ ہوگا لیکن سیلیا چونکہ نمیرس ہیں دیئر فور کورڈ دا سرفیس آف سیل یا کمپلیٹ سرفیس آف سیل جیسے آپ کے پاس ہے پیرامیشیم تو پیرامیشیم کی اگر آپ باڈی کو دیکھیں تو وہ کمپلیٹلی کورڈ ہے ویت سیلیا ویچ آر نمیرس ان نمبر موسٹ امپورٹنٹ ہے سیلیا اینڈ فلیجیلا میں دیسٹینگوش کریکٹر ان کا لینٹ دی فلیجیلا ان دا بیسز آف لینٹ لانگر اپ ٹو ون فیفٹی مایکرو میٹر وائل دی سیلیا اونلی اپ ٹو ٹین مایکرو میٹر فرام فائف ٹو ٹین مایکرو میٹر تو یہ ہے ان کا دیسٹینگوش کریکٹر جس کی بیس پہ آپ سیلیا اور فلیجیلا کو ایک دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتا ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں اسٹرکچر کی تو اسٹرکچر میں مارپلاجیکل ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیملار آئیڈنٹیکل اسٹرکچر ہے سیلیا یا فلیجیلا کی جو کامن اسٹرکچر ہے وہ میجرلی ڈیوائیڈڈ ہیں ٹو تھری پارٹس نمبر ون بیسل باڈی یہ جو آپ کے پاس تھری رنگڈ اسٹرکچر ہے اسے کہا جاتا ہے بیسل باڈی یہ بیسل باڈی ایمبیڈڈ ہوتی ہے انسائٹو پلازم بیسل باڈی جو ہے وہ اوریجن ہوتا ہے ایدر سیلیا یا فلیجیلا کا ہر سیلیا یا فلیجیلا کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے فرام بیسل باڈی اس کے بعد بیسل باڈی کے آگے جو پورشن ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہک بیسل باڈی سے ایکسٹینڈ پورشن جو گا آؤٹ آف دا سیل موسٹلی یہ سیل میمبرین کے پورشن میں امبیڈڈ ہوتا ہے اس ریجن کو کہا جاتا ہے ہک اور جس چیز کو آپ کسی بھی سیل میں ڈرا کر کے سیمبالیکلی فلیجیلا کہتے ہیں وہ بیسیکلی فلیجیلا یا سیلیا کا پارٹ ہوتا ہے فلیمنٹ یاد رکھنا ہے کہ اندہ بیسز آف اسٹرکچر سیلیا اینڈ فلیجیلا کمپوزڈ بائی تھری میجر پارٹس نمبر ون بیسل باڈی نمبر ٹو ہک اینڈ نمبر تھری فلیمنٹ تو یہ تین وہ میجر پارٹس ہیں جو کہ سیلیا اینڈ فلیجیلا کی مارفالوجی میں کامن ہیں نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس سیلیا اور فلیجیلا کی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیزیولوجیکلی سیمیلر ہیں فیزیولوجیکلی کیسے سیمیلر ہیں بیکاس فلیجیلا ایز رسپونسبل فار لوکوموشن سیلیا ایز آلسو رسپونسبل فار لوکوموشن اب یہاں تک تو بات ہے کامن کہ سیلیا اینڈ فلیجیلا بوت ہار رسپونسبل فار لوکوموشن لیکن یہاں پہ سیلیا کے سپیسیفیکلی کچھ ڈسٹینگوش کریکٹر میں دن فلیجیلا لائک ریپروڈکشن یہاں پہ میں نے سپیسیفیکلی مینشن کیا ریپروڈکشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس پیرامیشیم میں جو کنجوگیشن تھی یعنی سیکچوئر ریپروڈکشن that is because of سیلیا تو سیلیا اور فلیجیلا میں جو ڈیپریس ہے وہ یہ ہے کہ فلیجیلا on the best of function only concern with لوکوموشن while the سیلیا with لوکوموشن also concern with also responsible for ریپروڈکشن سیکچوئر ریپروڈکشن which is a conjugation اس کے علاوہ سیلیا کے ادھر فنکشنز میں in respiratory tract سیلیا is responsible for the elimination of solid particle from respiratory tract اسی طرح سیلیا is also involved for the movement for the locomotion of gametes جیسے ہمارے پاس mosses gametes especially anthredozoides اسی طرح funds anthredozoides اور mammals کے علاوہ جو باقی animals ہیں ان کے بھی gametes پہ ہمارے پاس کیا موجود ہوں گے سیلیا تو سیلیا جو ہے وہ multi functional ہے جبکہ flagella جو ہے وہ specifically concerned with locomotion اب یہاں پہ سب سے زیادہ important چیز ہے composition اب جب آپ composition کی بات کریں گے تو سب سے پہلے on the basis of composition difference between procreatic and eucreatic flagella kindly اس کو آپ نے note کرنا ہے ہمارے students نے ایک رٹہ مارا ہوتا ہے کہ flagella composed by flagelline protein okay it's right but it is right only in procreatic cells in procreatic flagella in procreatic cell in procreatic flagella flagella composed by a protein known as flagelline because the tubulin protein because the microtubules are absent in procreatic cell تو یاد رکھنا ہے in procreat flagella composed by flagelline protein while in eucreatic cell flagella composed by tubulin protein no membrane plasma membrane extension in form of micro tubules which form to either cilliar flagella abye plasma membrane can dher network of tubules have us if we talk according to your syllabus to cilliar and flagella composed by micro tubules these micro tubules are of two types these micro tubules are maybe peripheral and these micro tubules are central central ہمارے پاس جہاں پہ یہ جو micro tubules ہیں جو کہ circular shape میں arrange periphery outer layer میں تو یہ آپ پاس ہے periphery micro tubules جب کہ جو center میں آپ کو دو micro tubules ایک دوسرے سے separate نظر آ رہی ہیں انہیں کہا جائے گا central micro tubules یا central micro tubules کا دوسرا نام exonimi exonimi micro tubules are central micro tubules while these are peripheral micro tubules اب یہاں پہ important بات ہے کہ micro tubules کی arrangement کیسے ہوگی تو peripheral micro tubules are in form of nine ڈپلیٹس یہ آپ اگر count کریں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ آپ کے پاس ہیں 9 ڈپلیٹس اس میں دیکھیں آپ تو 2 micro tubules ہیں 2 micro tubules pair of micro tubules and in form of 8 تو یہ 9 ڈپلیٹس ہیں یعنی کہ 9 pairs ہیں 9 pair 18 micro tubules are peripheral micro tubules while center میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا direct 8 shape junction نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے separate ہیں سرم نیگزن کی واجہ سے connected ہیں تو یہ دو جو center میں individual یا separate micro tubules ہیں ان کو کہیں گے exonomy تو یہ total 9 duplets mean 18 plus 2 تو total 20 micro tubules are present either incel or flagella تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نیگ کل پر سو ہم لوگ نے بات کی تھی سائٹو سکیلیٹن میں micro tubules کی پھر کل ہم لوگ نے بات کی سائٹو سکیلیٹن میں micro tubules کی تو micro tubules ایک tube میں پھر اس کے بعد centriol میں 27 micro tubules ہیں اسی طرح cilia and flagella میں جو total micro tubules ہیں وہ 20 ہیں in form of 9 duplets plus 2 central تو یہاں تک تھا ہمارے پاس cilia and flagella hopefully آپ نے learn کیا ہوگا آپ کی support میری energy جتنی آپ کی support ہوگی اتنی energy سے انشاء اللہ لزیز یہ سیریز continue رہے گی thank you very much